ایک بلین ڈالر دے چار روپیہ ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ تیس روپیہ تک جائے تاکہ وہ تیس روپیہ ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے اب یہ پتہ نہیں کتنے سال تک ہم سب لوگوں کو سننا پڑے گا کیوں کہ لندن میں بڑھی ہے اس لیے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا جہن دوستو پاکستان کے لیے خوشی کی خبر ویسے ایک کا دکھائی آتی ہے جیسے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا تھا تو پبلک سے لے کر پوری سرکار ایک ہفتے تک کسی خوشی کو پچانی پائے تھے مگر جب اس خوش خبری کا کمار اترا تو سرکار کو کرجے لینے کے لیے کامیاد آیا دیش چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں کرکٹ میں ایک جیت سے دیش نہیں چلا کرتے اب پوری دنیا کے سامنے کٹورا پھیلانے کے بعد آئیم ایف نے لون دینے کے لیے منجوری دے دی ہے مگر ابھی سے یہ سب کاغذوں میں ہی ہیں اسی خبر سے پاکستانیوں میڈی خوشی کے مارے جمعی جا رہی ہے ویسے پاکستانی کو ویدیشی کرجے سے مکت کر حفتوں کی سرطور کوششوں اور یقین دیانیوں کے بعد آخر حکومت پاکستان نے آئیم ایف کو منا ہی لیا ہے اور اب قرض آئے گا اور خوب آئے گا آج وفاقی وزیر خزانہ شوکت تری نے پریس کانفرنس کی کہا کہ آئیم ایف کی قص پاکستان کو مل جائے گی لیکن ساتھ ہی ٹھکے چھوپے الفاظوں میں انہوں نے ٹیکسز اور قیمتوں میں اضافے کی خبر بھی دی کیا کہا وفاقی وزیر نے ذرا دیکھی چھٹا ریو ہے اس کے تحت آئیم ایف پاکستان کو تقریباً ایک بلین ڈالر دے گا پیڈیل کا ہوگا جس میں چار روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ تیس روپے تک جائے بڑھانا ہے پیڈیل ناظرین پیڈیل سے مراد ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی یعنی پیٹرول پر لگنے والا ٹیکس چار روپے ہر مہینے بڑھانے کی شرط لگائی گئی ہے یعنی جلد از جلد آئیم ایف کو لکھ کے دیے گئے لیٹر کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھانا ہوگا اور پیٹرول کی پرائیسز بڑھنے سے ظاہر ہے کہ مہنگائی کا ایک تفان آئے گا لیکن اس کے عوض آئیم ایف پاکستان کو ایک ارہ پانچ کروڑ نوے لاکھ ڈالر کی قصد جاری کرے گا یہ معاہدہ پاکستان کے لیے اس صورت میں بھی معاون ثابت ہوگا کہ اس کے بعد پاکستان کو دوسرے جو بین القوامی دارے ہیں ان سے فنڈنگ آسانی سے مل سکے گی وفاقی وزیر خزانہ شاکت ارین نے جہاں ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تیہ پا جانے کی نویت سنائی وہاں شرح سود میں اضافہ کرنے سے مارکٹ جو پرائزز ہیں یہ بڑھ جائیں گی اسی موضوع پر میں بات کروں گی مجھے مہرے معاشیات فاروق سلیم صاحب جوائن کریں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا فاروق صاحب کس تو ہمیں مل رہی ہے فوائد پہ پہلے بات کر لیں یا نقصانات کی بات کر لیں پہلے چلیں اچھی خبر ہمارے ناظرین کو دے دیں کہ ان پیسوں کے ملنے کے بعد یہ چھٹی یہ کس ملنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا عوام کو کتنا جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا دیکھئے ابھی تک تو جو کس ملنی ہے ایک ارب دالر کی وہ خواب ہی ہے ابھی اعلانیاں جاری کیا جائے ابھی اعلانیاں جاری کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہمیں پہلے ایک اوپے ستر پیسے بیزی کا بل بڑھانا پڑا پھر آپ نے جیسے کہا کہ ڈیٹ پرسن جو ہے وہ انٹرسٹیٹ بڑھانا پڑا پھر چار روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اضافی ٹیکس بڑھانا پڑا ابھی بھی آج بھی کہہ دیا ہے کہ چار روپے بڑھیں گے ہر مہینے جی ابھی جو بڑھایا ہے اس کے نتیجے میں یہ اعلانیاں ہمیں ملایاں ابھی بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے بارہ جنوری کو دیکھئے سٹاف لیول کی جو اگریمنٹ ہوتا ہے جو معاہدہ ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی پیسے ریلیز نہیں کر سکتا وہ صرف بورڈ جو ہے وہ آخرائید ہے کہ آپ کو ایک کسٹ ریلیز کر سکے یا پیسے دے سکے بورڈ کی میٹنگ ابھی نہیں ہوئی بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے جنوری بارہ تاریخ کو اور آج اور جنوری بارہ کے درمیان میں ہم نے بہت سارے اور کام ابھی کرنا باقی ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ انٹرسٹیٹ کم از کم ایک پرسنٹ اور بڑھانا باقی ہے ابھی بیلی کے ریڈ اور بڑھانا باقی ہیں ابھی پیٹرول جیسے آپ نے کہا کہ چار روپے فی لیٹر چار روپے پجائے فی لیٹر بڑھانا باقی ہے اور دو بڑے قوانین ہم نے نیشنل اسیمبلی سے پاس کروانی ہو ایک تو آپ دیکھی گا کہ اگلے چند ہفتوں میں ایک منی بجٹ سامنے آئے گا جس میں جو تین سوہ تین سو اور روپے مجھے ایک بات بتائیں جو آئی ایم ایف سے کرز ملنے کے بعد جو ایک مہنگائی کا تفان آتا ہے اب جیسے پیٹرولیم مسنوات بڑھنے کی بھی انہوں نے بتا دے کہ پیٹرول بھی مہنگا ہوگا میں بڑھانا پڑے گا پھر کل کو ہم یہ جواز تو نہیں دے سکتے ہمارے وزراء کے پاس یہ جواز تو نہیں رہے گا کہ کیوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیسز بڑھ رہی ہیں کیوں کہ لندن میں بڑھ چکی ہیں اب جو لندن میں بڑھی ہیں بلکل بڑھی ہیں اب یہ پتہ نہیں کتنے سال تک ہم سب لوگوں کو سننا پڑے گا کیوں کہ لندن میں بڑھی ہے اس لیے ہمیں بڑھ داشت کرنا پڑے گا تو اب تو ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ صرف آئیم ایف کی ورہ سے پیٹرولیم مسنوات بڑھنی ہے اس کا انٹرنیشنل مارکٹ پرائیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ مہنگائی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس سکھے کے دو روح ہیں ایک تو جو اینرڈی پرائیسز دنیا کے باہر مطلب پیٹرولی پرائیس بیریلٹی پرائیس ایل این جی کی پرائیس کوئلے کی قیمت جو بڑھ رہی ہے وہ کیونکہ پاکستان میں ہم پروڈیوس نہیں کر رہے تقریباً پچاسی پی سے تیل ہمارا امپورٹ ہو رہا ہے تو اس کی بڑھانی پڑتی ہے لیکن دوسرا رخ جو سکھے کا ہے دیکھئے گندن کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے گندن کا یو ایس ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان میں اگائی جاتی ہے پاکستان حکومت اس کی سپورٹ پرائیس دیتی ہے وہ فارمر کو روپائے ملتے ہیں ان کو کوئی ہم ڈالرز نہیں دیتے اسی طرح یہ آلو پیاز ٹرمارٹر جو ہے اس کا ریلی مہنگائی کا کوئی تعلق آئی ایم ایف سے نہیں گنا جا سکتا ان کا تعلق کوئی روپائے کی گرنے کی زندگی میں سے بھی نہیں بتایا جا سکتا تو ایک تو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہے جو پاکستان میں مہنگائی آ رہا ہے مہنگائی آ رہی ہے اس کی ڈریکٹ وجہ جو ہے وہ ہم قربانی کا بکرہ نہیں بڑھا سکتے آئی ایم ایف اسی طرح جب چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم قربانی کا بکرہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ معافیاں نہیں یہ کر دیا اگر گندوں کی قیمت بڑھتی ہے پھر ایک معافیاں مل جاتا ہے बجدی کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر ایک معافیاں مل جاتا ہے دیکھئے عالمی منڈیاں تو پاکستان میں پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن پاکستان کے اندر کی جو ہیں وہ تو ہمارے ہماری حکومت کے کنٹرول میں ہیں اب اگر بجدی جو ہے 20-25% پاکستان کے اندر چوری ہو رہی ہے تو اس چوری کو کم کرنا جو ہے وہ آئی ایم ایف میں ہمیں کہیں نہیں رکھا کہ اس کو کم کریں وصولی جو ہے 90% ہوتی ہے سو روپے کا بل جاتا ہے تو نوی روپے بصولی ہوتی ہے دس روپے وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں روک کے نہیں رکھا ہے کہ آپ نے بصولی بہتر کریں اسی طرح اس ملک میں تقریباً دو ڈھائی بلیم کی گیس شیوری مولی